ناظرین میں ہوں ادریس نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی ناظرین سرگودہ کے نواہی علاقہ چک نمبر 89 شمالی کے علاقہ مکینوں کا فرانسیسی صدر نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کے خلاف اتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں موجود شرکہ نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں ریلی ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع غفیر ہے ہم صرف وہ صرف اپنے وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانسیسی جو صفیر ہے اس کو نکالا جائے ملک بدر کیا جائے اور جتنی بھی فرانسیسی مسنوعات ہیں ان کا بائی کاٹ گیا جائے ساری مسنوعات کا بائی کاٹ گیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آشک رسول ابھی زندہ ہے کیونکہ ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ کسی قسم کی سیاسی ریلی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف اس محبوب کی ناموس کے لئے نکالی ہے جس کو رب کائنات نے پوری کائنات یا عالم کے لئے بنا کر بھی جا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اپنے وزیراعظم سے کہ برائی مربانی اس فرانسیسی صفیر کو ملک بدر کیا جائے اور جتنی بھی فرانسیسی مصنوعات ہیں سب کا بائیکارڈ کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے مسلم کی جن گستاہوں نے گستاہی کی ہے ان کی اوقات کیا ہے کہ ان کے اپنے بابوں کا ان کو پتہ نہیں اور ہمارے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے جن کو اپنی اوقات یہ ہے کہ ان کو اپنے بابوں کا علم نہیں ہے اور ہمارے نبی کی ایک گستاہی کرنے آئے ہیں وہ انشاءاللہ نستو نبود ہو جائیں گے اور ان کا فیوچر میں کوئی نام و نشان مٹ جائے گا مگر ہمارے عابض اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ باقی رہے گا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا بائیکارڈ کیا جائے ہر قسم کی مسنوعات کا بائیکارڈ کیا جائے اس کے لئے تمام کیتا جائے ایک صحابی کی جو رسول کی بسی کرتی گئی ہے وہی مضمت کیتی جائے نکل رہی ہے مطلب رحمت للعالمین پارک تک جا رہی ہے اس کا مطلب ہم فرانسی سے در کا بائیکارڈ کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں فرانس کے ان تمام کا بائیکارڈ کرتے ہیں ان کا منسوخ کیا جائے